بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ات امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ کیری اصے ہوں گے مقدر حلقوں کی نواز شریف اور عاصف علی زرداری کو شٹ اپ کال اسلام آباد کے سرکاری آفیس میں کیا ہوا اسحاق ڈار نے اپنے اخدے سے استیفہ دے دیا ویڈیو وائرل ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کامٹس باکس میں اپنے قیمتی عراسے ضرور اکا کریں ناظرین آج کی بریکنگ نیوز ڈی ہے کہ اسلام آباد کے سرکاری آفیس میں اہم ترین افراد کے اجلاس میں تین حکومتی ذمہ داران کی سخت ترین کھچائی ہوئے ان تینوں اہم ترین حکومتی ذمہ داران کو واضح طور پر ایک پیغام دیا گیا ہے وہ بھی ایک باعثر اور اہم قوتوں کی طرف سے دیا گیا پیغام ہے کہ پاکستان کی سلامتی کے اداروں اور پاکستان میں اہم تائناتی کے حوالے سے اس معاملے پر نہ تو کوئی سیاست ہوگی اور نہ ہی لندن سے ہدایات چلیں گی باقاعدہ اہم ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ باقاعدہ یہ کہا گیا ہے کہ آپ لوگ لندن ہدایات کے مطابق جو نئی گیم چھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں اس پر نہ صرف آپ کو نقصان ہوگا بلکہ آپ کا سیاسی مستقبل بھی تباہ ہو جائے گا اور ناظرین ذرائع کے مطابق اس ملاقات میں موجود ایک اہم شخصیت اس قدر پریشان تھی کہ میٹنگ ختم ہونے کے بعد جو بغیر کسی سے بات چیت کیے بلکل مو لٹکا کر اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہوئے اور وہ شخصیت اس قدر بدحواسی کا شکار تھی کہ اپنے لکھے ہوئے پوائنٹس جو کی نوٹ بک پر لکھے تھے اور نہ صرف یہ بلکہ ناظرین پہلے وہ خود نہیں لکھتے تھے اس میٹنگ میں خود لکھ رہے تھے بدحواسی میں اپنے ہاتھوں سے لکھے گئے پوائنٹس والی نوٹ بک بھی وہیں چھوڑی اور بھاگ نکلے ذرائع کے مطابق اسلام آباد میں کافی کھچڑی پک چکی ہے اسلام آباد میں کافی حلچل شروع ہو چکی ہے کپتان کے لانگ مارڈ سے پہلے ہی وہاں پر رکستیوں اور اقتدار کے خاتمے کی تیاری ہو رہی ہے ذرائع نے یہ بھی تصدیق کی ہے کہ بہت جلد بہت بڑا سرپرائز ملنے جا رہا ہے اور یہ بڑا سرپرائز بہت سے معاملات کو درست کر دے گا دوسری بڑی اہم بریکنگ نیوز یہ ہے ناظرین کے عمران کان کے ساتھ اہم ترین رابطہ ہوا ہے اور یہ اہم ترین رابطہ عمران کان کے قریبی ساتھی نے کروایا ہے اور وہ ساتھی کون ہے اس سے متعلق بھی آپ کو بتائیں گے اس اہم ترین رابطے میں باقاعدہ عمران کان کو بہت سے معاملات میں یقین دہانی کرائی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ جو بات کر رہے ہیں اس پر عمل ہوگا یہ کوئی ٹرک کی بتی والا معاملہ نہیں ہوگا ذرائع کے مدابق عمران کان سے اس اہم ترین رابطے کے بعد پی ڈی ایم کے کچھ رہنماؤں نے آپس میں رابطے کیے اور ایک میٹنگ کیا اس میٹنگ میں یہ تیہ پایا کہ ہم پھر ایک دفعہ گیٹ نمبر چار پر جا کر کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمارے معاملات بہتر ہو جائیں اگر معاملات بہتر نہ ہوئے تو پھر کوشش کر کے کوئی ایسا درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش کریں گے کہ ہماری سیاست بھی بچ جائے اور جو معاملات ہیں وہ کسی اور طرف چلے جائیں لیکن ایک چیز ناظرین فائنل ہو چکی ہے جو چیز فائنل ہو چکی ہے وہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے اہم رانباؤں کو اس بات کا علم ہو چکا ہے کہ امران کان کی رابطے بہال ہو چکے ہیں اور پی ڈی این کے رابطے ختم ہو چکے ہیں اور ناظرین امران کان کیلئے مشکلات پیدا کرنے والے امران کان کو گھیرنے والے اپنے ہی بنائی ہوئے پلانس میں بری طرح سے پھس چکے ہیں امران کان کے لیے مزید آسانیہ پیدا کرنے کا سبب بنتے جا رہے ہیں اور کافی کوششیں کی گئیں کہ امران کان انستیبلشمنٹ کو لڑایا جائے کہ عمران کھان کو سیاست سے آؤٹ کرنا زیادہ آسان ہو جائے کیونکہ ان کو ناہل کرنے کے لیے اس وقت حکومت جو ہے وہ سردھڑ کی بازی لگا رہی ہے اس لیے ان کے خلاف مقدمات بنائے جا رہے ہیں اور اس تمام صورتحال میں نون لیگ بڑی چالاکی کے ساتھ سارا الزام اسٹیبلشمنٹ کے اوپر لگانے کی کوشش بھی کر رہی ہے لیکن ناظرین مسلم لیگ نون کے اندر جو کشیدگی چر رہی تھی وہ عمران کھان کے حق میں بڑی فائدہ من ثابت ہوئی ہے کیونکہ نواز شریف نے ایک ایسا جو کارنامہ سر انجام دیا ہے عمران کھان کا کام اور حسان کر دیا ہے اور اتحادی حکومت کے ساتھ مل کر نواز شریف نے جو جو منصوبے بنائے تھے یا پھر بنانے جا رہے تھے لیکن ان سب کے اوپر پانی پھر چکا ہے عمران کھان پہلے سے زیادہ تگڑے نظر آ رہے ہیں عوام کو اور اپنے مخالفین پر مزید دباؤ بڑھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ناظرین دوسری جانب جو تیسری بڑی بریکنگ نیوز جے ہے کہ وزیر خزانہ اسحاق دار نے بقاعدہ ذکر کیا ہے اپنی قریبی حلقوں میں بالخصوص نواز شریف اور پی ڈی این کے اہم رہنماؤں کے ساتھ کہ ہم بہت سے معاملات میں اُلد چکے ہیں ہم نے اقتصادی حالات کو بہتر کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں جو مہنگائی کا بم ہم عوام کے اوپر گرانے جا رہے ہیں ہمارے پاس موقع اچھا ہے کہ ہم خود اقتدار سے باہر ہو جائیں تاکہ نگران سیٹ اپ جو آئے وہ مہنگائی کا بم عوام پر گزارے اس سے ہمیں ایک سجو ہے وہ صحیح راستہ مل جائے گا اور ہماری سیاست بھی بچ جائے گی ناظرین اس وقت آپ لوگوں کو پتا ہے کہ پاکستان کی معاشد کا اس مجودہ حکومت نے بیڑا گرد کر دیا ہے پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پاکستان کو ڈیفالٹ کا خطرہ بڑھ گیا ہو اور ناظرین پاکستان کا جو ذرہ مبادرہ ہے وہ آٹھ ارب ڈالر سے بھی نیچے آ چکا ہے ذرہ مبادرہ کی جو ذخائر ہے پاکستان میں پاکستان کی اتنی خوفناک صورتحال ہے کوئی آپ کو یہ نہیں بتا رہا مالیاتی داروں سے کرز بہت مہنگا ملے گا ڈیفالٹ کا خطرہ اس وقت پاکستان کو بہت زیادہ بڑھ چکا ہے اور ناظرین آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ آٹھ سو ارب کا منی بجڑ لے کر آؤ ٹیکس لگاؤ پھر ہی آگے باؤ اور ناظرین وزیر اکھزانہ کے اس قسم کے بائنا سے آپ لوگ اچھی طرح سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ حکومت اپنے شکیست جو ہے وہ تسلیم کر چکی ہے لیکن اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں مگر پی ڈی ایم کے کچھ رہنما اس پر راضی نہیں ہیں وہ اسے عمران کان کی کامیابی تصور کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اسے عمران کان کامیاب ہوگا اور ہماری سیاست کو زیادہ نقصان پہنچے گا ناظرین کپتان نے صدر عارف علوی کے ساتھ ساتھ پرویز خٹک کو بھی ایک اہم ترین ٹاسک سونپ دیا ہے اور اب اہم رابطوں میں صدر پاکستان عارف علوی کے ساتھ ساتھ پرویز خٹک بھی اہم ترین رول ادا کر رہے ہیں اور اس اہم ترین رول میں بڑی بریگنگ نیوز دے ہے کہ پرویز خٹک کے ساتھ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے سولہ عرقانے اسمبلی کے رابطے تھے ان کو بھی اوکے کر دیا گیا ہے اور اب ان کو کہا گیا ہے کہ آپ تیاری پکڑیں آپ کو جس وقت بھی کہا جائے گا آپ اپنے اسطیفے اسمبلی میں پیش کر دیں ناظرین آنے والے چند دن نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لیے انتہائی دھچکے والے دن ہوں گے اور ان کے عرقانے اسمبلی جو کہ اس لیے رابطے کر رہے ہیں کہ آئندہ انہیں ٹکٹ ملے انہیں بھی اوکے کر دیا گیا ہے جس سے آنے والے دنوں میں بڑا سیاسی بھوچال اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی سیاست جو ہے وہ اس وقت دفن ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اب تک کے لیے اتنا ایسی کے ساتھ مجھے اجازت دی جوے ملتے ہیں کورنی ویڈیو کے ساتھ اللہ نکے بان ملتے ہیں 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 ملتے ہیں